بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں محمد عاصف ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آسفیرین اکیڈمی یوٹیوب چینل تمام طریفیوں سزاد پاک کے لیے جو ہماری شرک سے بزیادہ قریب ہے اور ہر ایک سانس کے آنے جانے کے بیچ میں اونیول چھوٹی سے جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے اور تمام درود پاک نبی آخر ازما حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر اور جو وجہ تخلی کی کائناتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم ہیں اور جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہیں عزیز طلبہ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے نائنٹھ کلاس ماتھمیٹکس کی پیرنگ سکیم کے حوالے سے ماتھمیٹکس کی پیپر سکیم کے حوالے سے جو کہ ہر سٹون کی خواہش ہوتی ہے اس کو سمجھنا ہر سٹون کی مجبوری بان چکی ہے یہ ٹھیک ہے اس کا فائدہ جی ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے سیونٹی پرسنٹ تیاری کی ہے اور آپ پیپر پیرنگ سکیم کو دیکھ لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں تو آپ کی وہ ہنڈر پرسنٹ تیاری ہو جاتی ہے اور اگر آپ ہنڈر پرسنٹ تیاری کر لیتے ہیں اور پیپر سکیم کو نہیں دیکھتے تو آپ کی وہ تیاری ایٹی پرسنٹ پر آ سکتی ہے ڈاؤن ہو سکتی ہے تو اس سے آپ لوگ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی importance کا اس کی اہمیت کا تو یہ اس سے آپ لوگ کو کافی ساری معلومات مل جاتی ہیں کہ کون سے chapter میں سے کتنے short questions آنے کون سے chapter میں سے long question آتا ہے تو یہ آپ لوگ کو اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے تو آج میں آپ لوگ کو یہی سکھاؤں گا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہ جو 9th class کی پیرنگ scheme ہے یہ آپ لوگ کو بتا دوں یہ latest ہے updated ہے اور 100% work کرے گی انشاءاللہ آپ لوگوں نے اس کو اچھے دیگر سے understand کرنا ہے تو یہ 124 کی پیرنگ scheme ہے اس میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں mcqs کے حوالے سے تو جو mcqs ہوتے ہیں وہ total 15 ہوتے ہیں total 15 جو نا وہ mcqs آتے ہیں پیپر میں ٹھیک ہے اور ہمارے جو total math کے chapters ہیں وہ 17 ہیں mcqs 15 آئیں گے 15 mcqs آئیں گے chapter 17 ہے تو اب جو نا اس میں سے دو چپٹر ایسی ہوں گے جہاں سے mcqs نہیں آئیں گے تو وہ دو چپٹر ہم نے یہاں پہ بتا دیئے آپ لوگ کو chapter number 13 ہے جہاں پہ اس میں سے کوئی mcqs نہیں آئے گا اور chapter number 15 ہے یہ دو چپٹر ہیں جہاں سے mcqs نہیں آئے گا باقی سبھی چپٹر میں سے mcqs آئے گا لیکن آپ لوگ نے پریشان نہیں ہونا ان mcqs کے حوالے سے کیونکہ آپ لوگوں کو یہ جو mcqs ہیں یہ ہر چپٹر کے end پہ available ہوں گے آپ لوگ کو پتا ہی ہے وہاں پہ موجود ہیں آپ ان کو اچھے تک سے سمجھے وہیں صحیح آئیں گے فیلی بلینکس بھی اور جو mcqs ہیں وہ بھی آپ لوگ نے اچھے تک سے تیار کا لینا ہے گرنٹی سے کہتا ہوں آپ لوگوں کے mcqs یہ صحیح ہو جائیں گے سارے کے سارے ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو اچھے تک سے یاد کا لیجیگا پڑھ لیجیگا اچھا یہ تو تھے ہمارے پاس mcqs اب ہم بات کرتے ہیں یہ جو short questions ہیں ان کی تو جو short questions ہیں وہ آپ لوگ کو پتا total جو نا یہاں پہ total short questions 27 ہیں تو یہاں پہ میں نے by mistake جو نا وہ ٹونٹی فور لکھے ہیں ٹونٹی سیمن جو نا وہ ہمارے پاس یہ short questions ہیں اور آپ لوگوں نے چھے کرنے ہیں کتنے کرنے ہیں چھے short questions کرنے ہیں نو میں سے چھے short questions کرنے ہیں آپ نے نو میں سے تو اب آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ جو question number 2 ہے اس میں نو short questions آئیں گے لیکن وہ کون کون سی chapter میں سے آئیں گے chapter number 1 2 3 4 5 پہلے پانچ chapter میں سے جو question number 2 ہے وہ آئے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اس کو یاد رکھنا ہے اور question number 3 انا اس میں جو short questions ہوں گے وہ کس chapter میں سے آئیں گے وہ chapter number 6 7, 8, 9, 10 اور 11 میں سے اور question number 4 ہے اس میں جو 9 questions ہوں گے shorter وہ کون سے چھے کرنے ہیں وہ ہمارے پاس آئیں گے chapter number 12 13 14 15 16 اور 17 ان chapter میں سے آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں نے یاد کر لینے ہیں اب میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کون سے چھے کرنے ہیں short questions آئیں گے کون سے chapter میں سے کم آئیں گے وہ بھی میں چھے کرنے آپ لوگوں کو یہاں پہ details بتاتا ہوں یہاں پہ میں نے بتایا ہوئے لکھا ہوئے دیکھیں سب سے پہلے جو مارا short questions chapter number 1 سے وہ ایک ہی آئے گا ایک short questions آئے گا question آئے گا chapter number 2 میں سے 2 chapter number 3 سے 2 chapter number 4 سے 2 chapter number 5 سے 2 باقی سبھی chapterوں میں سے chapter number 2 3 4 5 میں سے 2-2 questions آئیں گے اسی میں سے آئے گا ٹھیک ہے اب یہ تو ہمارا first question ہے اب یہاں پہ ہم نے کرنے کتنے ہیں 6 کرنے ہیں 6 کرنے ہیں ہم لوگوں نے تو وہ آپ easily جو نا آپ کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے next next مارے پاس جو short question ہے question number 3 کے وہ کون سے chapter میں سے آئیں گے وہ مارے پاس یہاں پہ دیا ہوئے chapter number 6 میں سے ایک short question آئے گا chapter number 7 میں سے 2 8 میں سے 2 9 میں سے 2 اور 10 اور 11 میں سے ایک ایک آئے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اگر question number 3 کرنا ہے تو یہ جو chapters دیئے ہوگا ان کو آپ نے اچھے تھی کیسے کرنے ہیں definitions بھی آپ لوگ نے کرنے ہیں یہ نہیں definition چھوٹ دینے ہیں definitions بھی آپ لوگ نے ہر حال میں کرنے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں next question number 4 ہے short questions کا اس میں بھی کس کس chapter میں سے آئیں گے chapter number 12 میں سے ایک 13 میں سے ایک 14 میں سے ایک 15 16 اور 17 اس میں سے دو دو questions آئیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا اگر آپ last chapter بھی آپ کر لیتے ہیں تیار اچھے تھی کیسے کر لیتے ہیں 3 یا 4 last chapter اس میں سے کوئی بھی 4 chapter اگر آپ اچھے تھی کیسے کر لیتے ہیں last chapter 3 ملا کے اور اوپر تینوں میں سے کوئی ایک کر لیں تو آپ لوگ کے short questions easily ہو جائیں گے complete ٹھیک ہے اور یہاں chapter 15 اور 16 اور 17 کے یہاں سے کافی سا definitions بھی آئیتے ہیں اور جو last exercise میں بہت کم ہیں زیادہ نہیں ہے آپ لوگ ان کو کر لیتے جائے گا ٹھیک ہے اور انشاءاللہ آپ لوگ کے یہ بہت آسان ہوگا یہ مشکل نہیں ہوگا اچھا یہ short questions اب بات کتے ہیں long questions کی long questions جنہا وہ ہمارے پاس question number 5 ہے اس کا A part ہے chapter number 1 میں سے آئے گا اب chapter number 1 ہے اس میں 2 1.5 اور 1.6 یہ 2 exercise ہیں جہاں سے mostly long questions آجاتا ہے ٹھیک ہے اسی دی کے سے chapter number 2 ہے chapter number 2.6 میں سے بھی آسکتا ہے تو یہ 2 exercise chapter 1 کی ہیں 2 exercise chapter number 2 کی ہیں تو یہ 4 exercises جس میں سے آپ 5 complete ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ 4 exercise کو دیکھ لیجی اب اس کے پاتھ ہم نے دیکھنا ہے question number 6 میں دیکھیں اس کا A part ہے chapter number 3 میں chapter 3 میں سے آئے گا ٹھیک ہے اور B part chapter 4 میں سے آئے گا اب جو A part 3 کا mostly last exercise ہے 3.4 exercise 3.4 exercise جہاں سے یہ آپ لگ A part آئے گا A exercise chapter 3 کی اس کے part B part 4 ہے chapter 4 میں 4 exercise ہوتی ہے 4.2 4.4 شامل ہے یہ 2 exercise جس میں سے long question mostly آئی جاتا ہے पिप ठीक है तो आप लोग ने in दोनो exercise पर जदा focus करना है ठीक है chapter number exercise 4.2 और 4.4 ठीक है इन पर आप लोग जदा focus करना 7 की अगर हम बात करें तो chapter 5 में से आएगा chapter 6 में से आएगा chapter 5 और chapter 6 में से ठीक है उसके बाद chapter number 8 है वो chapter 7 और chapter 17 में से आएगा ठीक को मुशकल नहीं होगा अगर आप लोग नहीं question number 8 करना है तो chapter 7 और 17 दो आप लोग को अच्छती किसी आने चाहिए ठीक है उसके बाद question number 9 है उसमे theorem आता है वो theorem 12 में से आएगा ठीक है दो theorem आते है उन में से एक करना होता है तो mostly जो chapter 12 वाले ही कर लेते है ठीक है तो फिलाल यहाँ पे theorem आएगे उन में से आप एक theorem कर ठीक है वो chapter 12 और chapter 17 वाले होँगे उम्हीद करता हूँ कि आज के जो यह वीडियो है आप लोग को आप लोग की काफी helpful रहे और नेक्स्ट वीडियो में इंशला आप लोग लोग यह जो math के है आप लोग कुछ important questions exercise long को देख सकेंगे otherwise बहुत मुश्किल होगा आप लोग के लिए मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलाफिस